جب جلن آئے گی تو گیس آئے گی جب گیس آئے گی تو وہ گیس اوپر کو جائے گی جب وہ اوپر کو جائے گی تو جو آپ کا برین ہے اس کو نہیں پتا کہ میں نے گیس کو منیج کیسے کرنا ہے تو وہی ٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ بے چین ہوں گے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی پیٹ کو اندر کریں گے کبھی باہر کریں گے اور یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک وہ گیس خود با خود ریلیز نہیں ہوگی لمحے کے لئے بتاؤ ہمیں گیس کا علاج کرنا چاہیے کہ دہیں وہ کھانا چاہیے جو گیس پیدا ہی نہ کریں بہتر کیا ہے تو میرے محترم بھائیو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ دکانوں سے دہیں اس وقت تک بہتر ملتا تھا جب تک وہ مٹی کی کنالی میں جمتا تھا اور اب وہ کنالیاں چھوڑ گئیں تو مزار سے دہیں لینا بند کرو اپنے گھر میں دہیں کو مٹی کے برطن میں جمعو اور کیوں جمعنا ہے اس کو قرآن سے سنجھو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے بیدا کیا اور واپس بھی مٹی میں لگایا اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے جو چیز مٹی سے نکلتی ہے وہ اس بدن کو سوٹ کرتی ہے پروفٹ دیتی ہے انرجی دیتی ہے اور جو مٹی سے نہیں نکلی اسی لیے آپ کے سارے فاس پوڈ جنگ فوڈ فروزن فوڈ آرٹیفیشل فوڈ بیکری کے اٹم یہ ساری نقصان دیتی ہیں تو دہیں مٹی کے برطن کا جمع ہوا جب کھاؤگے اور اس میں چینی نہیں چینی کیمیکل ہے جب کیمیکل اور وہ کیمیکل کیا ہے چینی میں چونہ ڈالا جاتا ہے کون سا چونہ یہ جو وائٹ واش کرتے ہو جب یہ وائٹ واش یہ چونہ اس کے اندر جائے گا وہ دہیں میں ڈالو گے اگر چونہ ہاتھ میں لگ جائے تو یہ پھٹ جائے گی یہ سکن پھار دے گا سوچو جب وہ دہیں میدے میں جائے گا جس میں چینی ہے تو بتاؤ وہ میدے کو کیا کرے گا وہ پھار دے گا جب وہ پھٹے گی اس میں جلن پیدا ہوگی جب جلن پیدا ہوگی آپ کو گے مجھے میدے کی گرمی ہے اب تم میدے کی گرمی کا علاج کرو گے میں کہتا ہوں علاج دوائی ہے ہی نہیں چینی چھوڑو نا یار اللہ نے مٹی سے گڑ پیدا کیا ہے میٹھا کیا ہے گڑ تو گڑ کھو گڑ میدے کی ستر بیماریوں کی شفا ہے تو دہی میں چینی ڈالنے کی بجائے گڑ ملاو دہی کو مٹی کے برطن میں جمعو اور پھر مٹی سے جو میٹھا نکلا ہے گڑ وہ ڈال کے استعمال کرو انشاءاللہ یہ جلن یہ گیز یہ تضابیت خود با خود کی کو بڑی گی